سوشل میڈیا پر دورے فشا پر لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے کیونکہ کچھ ان کی ایسی تصاویر نکل کر سامنے آئی ہیں جو یقین جانیے نہ مناسب قسم کی تصاویر ہے دورے فشا پاکستان کا بڑا چمکتا با ستارہ ہے بہترین قسم کی اداکارہ ہے ان کا جو لاسٹ ڈراما آئے تھا اش مرشد اس نے کامیابی کہ ایسے جھنڈے گاڑے تھے نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا کے اندر مقبول ہوا اور ان کے بارے میں یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ بلال عباس کے ساتھ انہوں نے خفیہ شادی کر لیا لیکن اس وقت وہ لندن میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا اس کی واقعے کی وڈیو بھی نکل کر آئی ہے اور اس واقعے کی وڈیو پر لوگ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا وڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا شکریہ کیونکہ یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں پاکستانی ڈراما کا ایک چمکتاوہ صدار ایک بڑی شاندار ادھکارہ درے فشاہ جن کا بھی لاز جو ڈراما سیریل تھا کافی زیادہ ہٹ ہوا پچھلے دنوں کافی زیادہ خبروں میں رہی بلال عباس کے ساتھ ان کی خفیہ شادی کی اطلاعات نکل کر سامنے آئی ان کی کچھ اس طرح کی تصاویر نکل کر آئی ہیں جس پر لوگ کافی زیادہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور ان تصاویر کو بنانے والوں پر بھی تنقید کر رہے ہیں یہ تصاویر بسکلی درے فشاہ کی یہ لندن کی تصاویر ہے اور درہ فشاہ کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کی ایک ایک ایکسسائز ہے کہ جیسے وہ ڈراما کرتی ہیں اس کے بعد وہ چھوٹیاں منانے کے لیے کسی پیرو نمول چلی جاتی ہیں اس بار انہوں نے لندن کا انتخاب کیا وہاں پر جاتی ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے کو فلم بند کر لیا جاتا ہے یعنی اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جاتا ہے اور لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں درہ فشاہ کے ساتھ بیسکلی ہوا کیا ہے اس پر آج زرہ ڈیٹیلیں بات کریں گے لیکن اس کیس یا کسی اور کیس کے بارے میں اگر آپ اس سے ڈسکس کرنا چاہیں تو انسٹاگرام پر آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائے میں ضرور کروں اور جو ویڈیوز یا تصاویر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میں اپنی سٹوری پر لگا دوں گا وہاں پر جا کے ضرور دیکھ لیجئے گا جناب بیسکلی معاملہ یہ ہے میں جو ہے نا وہ کبھی بھی باڈی شیپنگ کو سپورٹ نہیں کرتا میں کبھی بھی یہ نہیں کیا تھا کہ جناب آپ موٹے ہیں میں کسی کی انسان کو اس کی موٹاپے کی حساب سے اس کی رنگت کے حساب سے کالا گورے کی ناسب سے فٹنس پر اور اپنی منٹل ہیلتھ پر فزیکل ہیلتھ اور منٹل ہیلتھ دونوں پر خاصی توجہ دینی چاہئے پوری دنیا کے اندر دو ہی چیزوں پر کام ہوتا ہے جناب اب ایک تو آپ فزیکلی کافی زیادہ فٹ ہوں آپ دیکھنے میں اچھے لگیں اور یہ بات تو خوش لباس ہونا ایک اچھی بات ہوتی ہے تو آپ فزیکلی کافی زیادہ فٹ ہوں اور دوسرا آپ کو وکل ہونا بڑا ضرور ہے پوری دنیا کے اندر اگر آپ وکل ہوں گے اپنی بات کو بہتر طریقے سے دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں تو ایک ہی جانئے آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی بھی آپ بے روز کار رہے ہیں اب ہوا کیا دورے فشا کے ساتھ دورے فشا اس وقت لندن میں موجود ہیں اور ہوا یہ کہ انہوں نے جب وہ لندن کی سڑکوں پر نکلی تھی تو ان کا جو بھی لاز ڈراما گیا ہے اش مرشد اس کا جو گانا بڑا وائرل ہوا تھا پاکستان میں بھارت کے اندر بڑا وائرل ہوا تھا کوئی شخص وہاں پر وہ گانا گا رہا تھا اب دورے فشا نے یہ چیز دیکھی ان کو ایک فین مومنٹ لگا انہوں نے وہ تصویر کیمرہ نکالا اور اس کی ویڈیو بنانے شکر اچھا وہاں پر دیگر لوگ بھی موجود تھے دیگر لوگوں نے کیا کیا دورے فشا کی تصاویر اور ویڈیوز بنانے لگ گئے اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا بنا دورے فشا کی مرزی اچھا یہ مرزی والا معاملہ ہمارے ملک میں تو ہوتا ہی ہے نا ہم تو چلتے بڑھتے کسی کی بھی ویڈیو بنا دیتے ہیں لیکن وہاں پر معاملہ ڈیفرنٹ ہے آپ کسی شخص کی ویڈیو روڈ پر اپنی مرزی سے نہیں بنا سکتے اس کی مرزی لینا لازمی ہو کیونکہ اگر آپ اس کو شوٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو فلما رہے ہیں تو آپ کو اس کی مرزی لینا بڑی لازمی ہے ہوا یہ کہ وہ کافی زیادہ ہیلتی نظر آ رہی ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر اپنی تصاویر کے اندر جو تصاویر ان کی بنا بتائے لی گئیں اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے ویسٹرن انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ اگر آپ چبی ہیں یا اگر آپ کا جسم تھوڑا سا ہیلتی ہے آپ کا بڑاو ہے تو آپ کو اسی حساب سے کپڑے پہننے چاہیے لیکن انہوں نے جس طرح کی کپڑے پہنے ہوئے تھے اس میں وہ کافی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی اور ان کا مٹاپا بھی کلیرلی نظر آ رہا تھا اب ہوا یہ کہ تصاویریں سوشل میڈیا پر آئیں جب سوشل میڈیا پر آئیں لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کرنا پہلی بات تو یہ کہ یا یقین جانیے من حوصل قوم ہم ایک نہ سمجھ لیں کہ آپ پوری قوم کی حیثیت ہیں من حیثیت قوم ہم جو ہے نا وہ انتہائی مطلب فارغ لوگ ہیں فارغ لوگ اس لیے کہ آپ یہ دیکھئے کہ ہم ایسے سے لوگوں کو جن کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہوتا جن کے پاس دکھانے کے لیے بتانے کے لیے کوئی خنر نہیں ہوتا اس کو ہم جو نا وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال ٹک ٹاک ہے ٹک ٹاکرز جن کو چلنے کی تمیز نہیں ہے جن کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے جن کے پاس بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ان کے پاس صرف ایک ٹیلنٹ ہے کہ وہ اپنے جسم کی نمود و نمائش کس طرح سے کرتے ہیں وہ کیمرہ انگل اس طرح سے لگتے ہیں کہ ان کے جسم کی جو نمود و نمائش ہوتی ہیں وہ کھل کر نکل کر سامنے آ دیتے ہیں اور ہم نے ان کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دی ان کے ملینز میں فالورز ہوتے ہیں آپ یقین جانئے شاید میٹرک بھی نہیں پڑا ہوگا انٹر بھی نہیں پڑا ہوگا لیکن اس کے باوجود آپ اس سے بات کرنے کیلئے بیٹھیں گے ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی لیکن چونکہ اپنے جسم کونوں نے اس طرح سے بنوائے بھائے اور جسم کو دکھانا بڑا اچھا آتا ہے تو اس وجہ سے بھائی آپ یہ دیکھیں ٹک ٹاک نے پاکستان میں سب سے زیادہ جو فہش قسم کی یا بہودہ قسم کی اور یعنی اسے بھرپور قسم کی ویڈیوز تھی پوری دنیا کے اندر جو ڈیلیٹ کی اس میں سب سے پہلا نمبر سب سے زیادہ ویڈیوز کا پاکستان کا تھا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہم لوگوں کو جن کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہوتا ہے ہم ان کو آسمان کی بلندی پر پہنچا دیتے ہیں اور جن کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے ابھی کسی نے اگر میٹرک میں پوزیشن حاصل کی ہوگی پورے پاکستان میں یا پنجاب میں یا سندھ کے اندر اس کا نام کسی کو نہیں بتاؤ گا کیونکہ ان کی نظر میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے لیکن ہاں اگر کوئی لطا منگیشکر کے گانے پر بہودہ قسم کا ڈانس کر دے اس طرح اس طرح سے ویڈیو بنانا شروع کر دے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو جائے یہ سوشل میڈیا کا ایک بدنما چہرہ ہے اب یہ دورے فشا کے جو ویڈیوز نکل کر آئی ہیں میں ہونسلی میں بجھے اس بات کو کہتے ہوئے کوئی بھی شرم حسوس نہیں ہو رہی کہ جس نے یہ حرکت کی ہے وہ بہت ہی گھڑی حرکت کی ہے ایسا حرکت نہیں کرنا چاہیے اتہائی فضول حرکت ہے اگر آپ ان کے ساتھ تصاویر بنوانی ہے آپ ان سے اجازت نے اور ان کے ساتھ سیلفی بنوا سکتے ہیں لیکن ان کے اس اینگل سے پکچرز لینا جس میں سے ان کا جو جسا میں وہ مزید بہودہ نظر آئے آپ یقین جانی ہیں یہ انتہائی غلازت پر مبنی ایک چیز ہو سکتے ہیں اب لوگ کافی زیادہ تنقید بھی کر رہے ہیں لوگی بھی بات کر رہے ہیں کہ دورے فشا کو ایک ایکٹرس ہونے کے ساتھ اپنے وزن کو کٹرول کرنا چاہیے لیکن پیورلی یہ ان کا اپنا معاملہ ہے یہ پیورلی ان کا اپنا معاملہ ہے اگر وہ ایک آب کرتی ہیں تو بہت اچھی باتیں نہیں کرتی ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے جو ان کو کاسٹ کر رہا ہے یا جو ایکٹر ہے یہ ان کے آپس کا معاملہ ہے اس میں لوگوں کی اپنی رائے نہیں ہونی چاہیے پھر جناب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان برزر کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعایں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھیں گا اپنا اللہ حافظ سلمان برزر کو دیجئے